حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بلخ بخار دیرین والے ہیں آپ حج واسطے روانہ ہوئے تو آپ دے بغداد پہنچن تو پہلے آپ دے خبر بغداد اچھ پہنچ چکی ہے خلیفہ وقت حرون اور رشید نے اپنے وزیرہ اور مشیرہ دنال مشورہ کی تھا کہ میں شفیق بلخی دنال ملاقات کرنی ہے وہ بغداد آرہیں اور اے تو گزر کیوں نہ نے حج واسطے جانا ہے تو لہٰذا کوئی ٹائم بناو انہوں دے کلو ٹائم لگو اور میں انہوں دنال ڈریکٹ ملاقات کرنا چاہنا میں انہوں دے کلو فیوز و برکات حاصل کرنا چاہنا مشاورت تو بعد کچھ بنیدی ڈیوٹی لگی کہ انہوں نے ملاقات کروانی ہے خلیفہ وقت دنال حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ جد بغداد پہنچے تو خلیفہ وقت حرون الرشید خود عبدی خدمت دوچ حاضر ہویا اور عرض کی تھی کہ حضور میں خلیفہ وقت ہاں میری گزارش ہے میری خواہش ہے کہ آپ میرے واسطے دعاوی فرماؤ اور میں انہوں کچھ کلمات بھی عطا فرماؤ کچھ وسیعت کر دے ایسے الفاظ کے جنن میں اپنے پلے بان کر رکھا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے بہت زیادہ اس نو سمجھایا بہت زیادہ نصیحتہ کی تھی اور آپ نے فرمایا کہ میاں تو خلیفہ راشدین دی جگہ تھی اور اپنے آپ نے اس قابل بنا کہ تو ریایہ دنال انصاف کر سکی تیری ریایہ دے وچ قصت ظلم اور زیادتی نہ ہوئی اگر کوئی ظلم اور زیادتی کردہ ہے تو تیری تلوار ہمیشہ نیام بہت زیادہ سمجھایا آخر تے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تے حارون الرشید نو فرمایا کہ خلیفہ وقت حارون الرشید ایک گالدہ سمینو کہ اس سلطنت اے بادشاہی جسے تے نو بڑا مان بڑا غرور اور بڑا تکبر ہے بڑا نازے تے نو اس تے اس حکومت تے اس انشاہی تے اس سلطنت تے پتہ ہی کس دے اوقات گئی ہے وہ خاموش ہو گیا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ اگر تُو ریگستان دے ویچ ہوئے سہرا ہوئے اور آسے پاسے دور دور تک پانی دا نامو نشان نہ ہوئے اور تینو پیاس غزب دل لگی ہوئے اور ایک بندے کل صرف ایک گلاس پانی دو ہوئے اگر او تیرے کلوس دی قیمت دے ویچ عدی سلطنت مانگ لگے تُو کی کریں گا تو اگر لگا جی اگر اس حال دے ویچ میں اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئے اور اس میں مقام تھے ہوا تو میں پانی واسطے اپنی عدی سلطنت دے دے آنگا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اگر او پانی پی لیا پانی پی منت تُو بادو تیرے پیٹ دے ویچ جدو چلا گیا تو اس نے پیٹ نو خراب کرنا شروع کر دیتا پشاپ بند ہو گیا اور وہ باہر نے نکلا پیا تیرے تکلیف ہو رہی اور پوری دنیا دے طبیب اور حکیم آ کے تیرے علاج کر دے لیکن شفا حاصل نہیں ہو رہی ایک حکیم آیا اور اس نے اکھا کہ میرے کو تیرا علاج ہے لیکن علاج دی قیمت جو ہے نا وہ دی سلطنت ہے کی کرے گا تو اکھا لگا جی باقیت دی سلطنت بھی دے دیا گا تو آپ نے فرمایا کہ میہ اے تیری بادشاہت اے سلطنت صرف ایک پانی دے گلاس دی مارے اس دی حیثیت اس دی اوقات صرف اتنی ہے کہ اگر پانی دے گلاس تنوں نہ ملے تو ادی سلطنت دین واسطے تیار ہے اگر تو پانی پی لیا اور تیرے پیڑتے ہوئے جا کے اس نے خراب کرنا شروع کر دی تا باہر نہیں آ رہیا شاب بند ہو گیا ہے تو باقی ادی سلطنت دین واسطے ہوئے تیار ہے تو فرمایا کہ خبردار حرون الرشید صرف اس ایک پانی دے گلاس دے بدلے کہ اس دی ظلم اور رضیاتی نہ کرنا اس دی حیثیت اور اس دی اوقات صرف اتنی ہے جو میں تنوں سمجھا دیتی ہے تو آپ نے بڑے احسن طریقے دینات بڑے اچھے طریقے دینات حرون الرشید انہوں نصیحت گی تھی اور ایک واقع دی صورت اجاب نے اسنو سمجھا دیتا اللہ تبارک و تعالی اپنے انا محبوب اندین نقش قدم تے چلندی توفیق عطا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے اچھے طریقے دیتا